ہیلو گائز تو لے کر آج کوئی ایک اور نیو ویڈیو اور یہ والا ویڈیو بہت زیادہ لیٹ ہے یہ بات مجھے بہت اچھے سے پتا ہے کیونکہ بھائی یہاں پر کم سے کم تین مہینہ تو پھر سے ہو گیا ہوگا پچھلے بار ایک سال کے لیے چھوڑا تھا پھر سے اب تین مہینہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں اور ٹائم پر ٹائم لے رہا ہوں میں لیکن اس فار تو ویڈیو لے کر آئے ہوں یہ تھوڑا کام کا ہے اور بہت زیادہ کمال کا ہے اور یہ اینڈ لواز نہیں یہ سکیچ ویئر سے ہے تو یہاں پر آپ لوگ کو تھوڑا سمپل پڑے گا کیونکہ یہ سمپلی بلوک آف کورڈ ہے جو بھائی آپ لوگ کو سمپلی ایڈ کرنی ہے اور آپ کی ایپس ریڈیوز آئے گی اور میں آپ لوگ کو بتا دوں سمپلی کہ آپ لوگ کی کومنٹس میں سب سے زیادہ کومنٹ یہ تھی کہ بھائی کورڈ ڈانلوڈ نہیں ہو رہی تو ان چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ کو بلکل بھی کوئی بھی پرولم فیس نہیں ہوگی یہ بات میں آپ لوگ کو سمپلی بتا دوں آپ لوگ کو سمپلی وہاں پر زیانہ آئے کلک لنک پر کلک کرنا ہے create لنک بلا بلا کچھ بھی کرو گے کچھ سکینڈ میں ڈانلوڈ خوز آئے گی بہت ہی کم سٹیپ ہے سنگل پیج ہے زیادہ پیج نہیں ہے پہلے کدر ہے تین پیج چار پیج تو بلکل بھی نہیں ہے سنگل پیج ہے سنگل پیج سے آپ لوگ نالوڈ کر پاؤ گے تو اب آتے ہیں ٹاپک پہ اور ٹاپک پہ سمپلی آپ لوگ کو بھی بتا دوں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو یہاں پر بتاؤں گا کہ بھائی کیسے آپ لوگ اس کے چویر میں اپ کے اندر لگ ان پیج کر سکتے ہو تو سمپلی آپ لوگ کو کرنا کہ یہ ہے کہ یہ جو پلس ہول آئیکون دیکھ رہے ہو سمپلی اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر سمپلی آپ اپنےแپکہ آئیکون دے سکتے ہو جیسے کہ یہ سب ہے تو اس طریقہ سے آپ لوگ اپنے اپ کہ آئیکن یہاں پر دے سکتے ہو اور یہاں پر آپ لوگ کو سمپلی اپنا اپ کا نام دینا اوکے نام دینے کے بعد سمپلی تک کے لگے کیا کہ sinful کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگ چاہو تو پیکج نیم ہم چینچ کر سکتے ہو اور یہاں پر پروجیکٹ نیم بھی چینج کر سکتے ہو تو سمپلی میں یہاں پر دونوں چیز کو چینج کر دیتا ہوں اور یہاں ہم لوگ کریں گے ڈاٹ انفینیٹی اور پروجیکٹ نیم کے لئے سمپلی میں آپ لوگ کو باتا دوں گی پروجیکٹ نیم جو ہے بھائی آپ لوگ کا فائر بیس سے کرنیکٹ ہوتا ہے تو اسے اچھے سے یاد رکھنا کیونکہ اگر اسے جیسے دوگے تب ہی فائر بیس سے کنٹرول کر پا ہوگے اپ کو جو انڈرائیل ہی آن لائن سٹوریج کے نام پر ہوتا ہے مطلب سمجھ لو تو سمپلی یہاں پر پروجیکٹ دیتے ہیں ہم لوگ سپیس کو سپیس کوشی دینے کی ضرورت ہے نہیں اور اس کے بعد یہاں پر کرو کریٹ اپ اوکے تو اتنا کرنے کے بعد سمپلی اپ ہو جائے گا آپ لوگ کا یہاں پر کریٹ اینڈ پہلو تو نام دے دو لاغن اوکے آپ کریٹ اپ پر کلک کرنا ہے اور یہ تمہارا ہو جائے گا اوپین اوٹوماڈک اینڈ اب یہاں پر سٹیپ آتی ہے بھائی اپ کو بیلڈ کرنا اوکے تو یہ سب جو آپ لوگ بٹن سے دیکھ رہے ہو یہ سب آپ لوگ کا بلوک آف کوڈ ہے جو پہلے سے بنی بنی ہے بس آپ کو اسے سیٹ کرنا ہے اکارڈنگ ڈوئی ہوگی آپ کو بھائی کیسا آپ کو کریٹ کرنا ہے اوکے تو زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر بہت ہی سمپل ہے اینڈ جو کچھ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا سب کچھ میں آپ لوگ کو پروائیٹ کر دوں گا تو جس بندے کو سمجھ نہیں آتا ہے بھائی وہ ویڈیو کو اچھے سے دیکھنا تھوڑا سلو اس ٹیپ میں بتاتا ہوں اینڈ ویڈیو تھوڑا لانگ ہے تو پتائیے مجھے تو ویڈیو کو پورا سمپل اینڈ اچھے سے دیکھنا تو سب سے پہلے کرنا ہے کہ یہ ہے لینئر وی جو آپ لوگ کا سمپلی ورٹیکل ہوتی ہے اس ٹائپ سے اوکے اور اس کے بعد یہ ہے لینئر ایچ جو آپ لوگ کا یہ کیپچر کرے گا اوکے بس اتنا ہی ہے اب یہ سکرول ہے جب آپ کو نیچے کے اور سکرول کرنا ہو مطلب یہ رائٹ کی اور اینڈ یہ آپ کا سمپلی ورٹیکل کے سکرول کے اور جو آپ کو نیچے کے اور سکرول کرنے کے لئے وہاں پہ تو ابھی اس والے میں اس کی ضرورت بلکل نہیں ہے ابھی کیا کہ ضرورت ہے میں سمپلی وہ بتاتا ہوں ہمیں یہاں پر سمپلی ضرورت ہے لینئر وی کی پھر لینئر ایچ پھر ٹیکسٹ ویو اینڈ سوری ٹیکسٹ ایڈٹ اور اس کے بعد بٹن اینڈ ٹیکسٹ ویو بھی چاہیں گے تو وہ بھی ایڈ کر دیں گے زیادہ ٹینسان اس میں ہے نہیں اوکے تو بس اتنا ہی ہمیں یوز کرنی ہے اس والے ایپ کے اندر اور اس والے ویڈیو کے اندر ایپ کے اندر ہم لوگ بہت کچھ یوچ کرنے والے جو اس میں بہت ساری سیٹنگ کم پڑ جائیں گے تو انہیں ہم لوگ بلوک کے ساتھ ایمپورٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ کر لیتے سٹارٹ تو سب سے پہلے ہم لوگ لینئر وی کو لیں گے اور یہاں پر سمپلی پوٹ کر دینا پوٹ کرنے کے بعد سمپلی کرنا کیا ہے کہ آپ کا یہ والا جو پیج آئے گا سمپلی اس سائٹ کو سکرول کرنا اور یہاں پر جو آپ لوگ دیکھ پارے ہو اس کا ویتھ اسے آپ کو کر دینا ہے میچ پیرنٹ اوکے اتنا کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہو پورا کا پورا کیپچر کر چکا ہے اتنا کیپچر کرنے کے باہر اب سمپلی کرنا کیا ہے کہ اس کے اندر ہم لوگ کو ایک لینئر ایچ ڈالنا ہوگا یہ والا تو لینئر ایچ کے اوپر کیک کر کے اچھکا یہاں پھٹ کر دینا اب دیکھ سکتے ہو کہ لینئر ایچ یہاں پر ہے ہمیں اسے لانا یہاں پر ہے خب اب یہاں پر لانے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا کی کہ ہمیں یہاں پر جو یہ لینئر وی ہے اس کےifi گرائیوٹی کو سیٹ کرنا پرے گا تو سمپلی ان لوگ کریں گا کیا لینئر وی پر کلک کرنا ہے ایک click کرنے کے بعد اس کو เทرین ویٹ کر لینا اور یہاں پر آپ لوگ کو gravity لیا اوٹ دیکھے گا سمپلی اس کے اوپر center horizontal and center vertical کر دینا اور اس کے بعد gravity میں جانے کے بعد اس کو بھی center vertical and center horizontal کر دینا اور یہ دیکھو نیچے آ گیا اوکے اتنا آنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کا height بڑھانا ہے linear edge کا تو اس کے لئے ہم لوگ کو کرنا کہ اپنے گا لینے ایچ پر کلک کرنا کلک کرنے کے بعد سمپلی اس کے height پر جانا اور select کر لینا کہ بھائی آپ کو کتنا ہے یہاں پر آپ لوگ according to you کرو گے یہاں پر کلک کرو گے تو پورا سکرنگ لے لے گا یہاں پر کرو گے تو بھائی یہ default جو دیتا ہے 20 ڈی پی کا وہ رہتا ہے یہاں پر آپ لوگ جتنا بھی ڈی پی چاہو اتنا ڈال سکتے ہو تو یہاں پر ہم لوگ simply 400 ڈی پی لے لیتے ہیں and select پر کلک کرنا یہ آ جائے گا دیکھو یہاں تک آ گیا اوکے اب دیکھو اب کیا لینا ہے اب یہاں پر ہم لوگوں کو لینا ہے simply یہاں پر text edit and اس کے بعد نیچے button ہے وہ لینا لینا ہے اوکے یہاں بٹن تو یہ دو کو لینا ہے اب تو سمپلی ہم لوگ long press and یہاں پر چھوڑ دینا پھر اس کے بعد button کو لینا and یہاں پر چھوڑ دینا تو یہ دونوں آ چکا ہے لیکن یہاں بھی یہ بھائی problem ہے کہ بھائی یہ لوگ اوپر ہے اسے لانا ہے نیچے تو اب ہم لوگ simply کریں گے کہ بھائی یہاں پر linear edge پر کلک کریں گے اس پر and click کرنے کے بعد side کریں گے scroll and یہاں پر gravity اس کا center vertical and پھر اس کا ہی center vertical تو layout gravity اور gravity دونوں کو center vertical center vertical and کر دینا ہے اب دیکھو اب یہ لوگ کہا ہے کہ بھائی ایک ساتھ ہے زیادہ دوستی نیوانی کی سوق چھڑی ہے اسے اب ہمیں اسے تھوڑا اوپر نیچے کر دینا ہے تو سمپلی ہم لوگ scroll کر کر simply linear edge پر click کرنا and اس کے بعد scroll کر کر orientation میں چلے جانا orientation میں جانے کے بعد simply یہاں پر vertical پر click کر دینا vertical جیسے click کرو گے یہ ہو جائے گا اوپر نیچے اب ہمیں button کو نیچے کے اور لانا ہے and اسے اوپر کے اور لے جانا ہے okay تو اب simply ہم لوگ button پر long press کریں گے and اس پر نیچے کریں گے and یہاں پر that's it یہاں پر تمہارا یہ چیز ready ہو گیا اب تھوڑا سا decoration کریں گے کیونکہ بھائی پرمپرا تو ہے ہمارا تو یہاں پر button کا نام change کر کر اس کو کر دیں گے log in and یہاں پر text edit ہے اس کے اب ہم لوگ کر دیں گے enter password that's it okay یہ ہو گیا تمہارا اب اس کا height چاہو تو تم اپنے اوپر depend ہے تم کو کتنا height رکھنا ہے کتنا width رکھنا ہے تو یہ چیز تم اگر 400 بھی کرتے ہو تو بھی چلے گا مجھ سکتا ہوں میرے خیال سے 250 رکھنا چاہیے کیونکہ میں maximum button 250 بھی بناتا ہوں یہ تمہارا create ہو گیا یہ create ہو گیا اب اگر ایسا color color لینا ہے تو یہ تم پر depend کرتا ہے کیا color لینا ہے یہ سب جیسا بھی چاہو app جیسا بھی چاہو گے تم وہ ایسا بنا سکتے ہو جاتا دکھت ہے نہیں and background color کو select کرنا ہے تو بھائی black لینا کیونکہ yellow لے چکے اوپر تو ہو گیا and اس کے color کو بھی change کر سکتا ہوں hint color یہ hint میں آپ کو کیا دینا ہے وہ سب چیز آپ پر depend کرتا ہے تو وہ سب کر لینا اوکے اتنا دور کا کام ہو گیا اب simply کرنا کیا کہ ایک اور page create کرنا ہے جو second page ہوگا کیونکہ login ہونے کے بعد ہمیں second page پہ تو جانا ہوگا اب second page پہ جانے کے لئے ہم کو second page کو create کرنا ہوگا تو simply ہم لوگ وہ کر لیتے ہیں simply ہمیں main xml پہ کلک کریں گے یہاں پر کلک کرنے کے بعد simply یہاں پر جو add کا جو button ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد simply اس کو ہٹا دینا ہٹ آنے کے بعد simply یہاں پر نام دیتنا کہ بھائی تمہارا کون سا page ہے تو ابھی تو ہم لوگ simply second page بنا رہے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ welcome لکھ دیں گے and اس کے بعد add کر دینا ہوگے یہاں پر ہم لوگ simply welcome page لکھ دیتے ہیں and without space and add okay تو second page آ گیا اب ہم لوگ second page میں کچھ زیادہ نہیں کریں گے simply ہم لوگ ایک linear edge لے لیتے ہیں and اس کو لینے کے بعد simply ہم لوگ کیا کریں گے اس میں ایک color دے دیں گے and کچھ نہیں okay تو سمسے پہلے اس کا جو height ہے height تو perfect ہوتی ہے اس کی جو width ہے اس کو match parent کر کے okay کر دینا and اس کی ایک color لیلتے ہیں ہم لوگ color background میں جیس سے پتا چلے کہ ہم لوگ second page پر آئے ہیں تو black and text view لیلتے ہیں جس کو ہم لوگ لکھ دیں گے simply ایک بڑا سا text view and and done تو یہ offline login کا system میں بتانے والا ہوں online login کا جو system وہ firebase سے attach ہے تو firebase کی جو ویڈیو ہے میں upload کر چکا ہوں تو دیکھ لینا and آگے بھی بتائی دوں گا تو simply آپ کرنا کیا component میں جانا ہے component میں جانے کے بعد simply plus پر کلک کرنا یہاں پر ہم نے بس ایک intent لینا ہے اور اس کے بعد یہ intent جو ہے اس کے اوپر کلک کر دینا کلک کرنے کے بعد simply یہاں پر ایک name دیتنا تو intent کو intent دیتے ہیں without a space and add اوکے اتنا کرنے کے بعد تمہارا intent ready ہے تمہارا page ready ہے تمہارا login page ready ہے اب تمہیں کرنا ہے simply coding جو block of code کو add کرنا ہوتا simply simply یہاں پر کلک کر دینا ہے پھر سے and یہاں پر کلک کرنے کے بعد simply اپنے پرانے والے پیچ پر جائیں گے main جو xml ہے and یہاں آگے اب تک کرنا کیا ہے اب login پر کلک کرنا ہے login پر کلک کرنا ہے login پر کلک کرنے کے بعد simply ہم لوگ کو کلک کرنا ہے event پر اس کے بعد یہاں پر on click اب یہاں پر ہمیں کچھ blocks of code کو add کرنی ہے سب سے پہلے special والے button میں کلک کریں گے یہاں پر کلک کرنے کے بعد control لیں گے control statement بہت زیادہ important ہے کیونکہ اسی سے پتا چلے گا کہ بھائی password یہ ہے تو یہ کرو ورنہ نکل لو مطلب کٹ لو simply یہاں پر ہم لوگ یہ والا block اٹھائیں گے if for then والا اور else کے ساتھ اس کے بعد ہم لوگ simply جائیں گے operator میں operator میں جانے کے بعد ہم لوگ کو ایک equal to operator لینا ہے simply اس کو لینے کے بعد یہاں پر لگا دینا اچھے سے یہ equal to کا تھا اوکے یاد رکھنا ہے یہ سب چیز and اب یہاں پر ہم لوگ کو simply لینا ہے ایک view والا button تو view میں ہمیں بس simply لینا ہے ایک ٹیکسٹ والا یہ والا text view یہ button اوکے تو simply ہمیں اس کی اندر ڈال دینا یہاں پر بس اتنا ہی ہے اوکے اب دیکھو کیا نہ گیا اب ہمیں component میں جانا ہے component میں جانے کے بعد simply ہم لوگ کو کچھ ٹوشٹ لینا ہے دو ٹوشٹ لگتے ہیں ابھی میں بس یہاں پر add کرنا ہوں بعد میں اس کا کام کریں گے and اس کے بعد view میں جانا ہے and یہاں جانے کے بعد ہمیں کچھ elements کو لینی ہے جو ہماری سکرین کو set کریں گے اوکے تو وہ بہت ہی زیادہ important ہے without اس کے بینہ ہم لوگ بھائی نہ ہی login کر پائیں گے اور نہ ہی کچھ کر پائیں گے تو وہ important ہوتی ہے بہت زیادہ تو وہ view میں ہی مل جائیں گے i think yeah یہاں پر سب سے بڑی غلطی یہ ہوگی کہ بھائی ہم لوگ یہاں پر intent جو لیے تھے وہ ہوتا سکینڈ پیج میں اور ہم نے یہاں پر اسے فرسٹ پیج میں ہم لوگ login کو select کر رہے ہیں تو ہمیں سمپلی بیگ جا کر یہاں پر ہم لوگ کو جو main xml تھا اس میں آنا ہے and یہاں آنے کے بعد simply component میں جا کر یہاں پر intent لینا ہے نہ کہ اس پیج میں تھوڑی سے غلطی ہوگی اس کو صدار لینا and ویسے پہ اس میں بھی intent کے کام ہے تو وہاں بھی جو intent لگ گئی ہے اس سے رہنے دینا ہے کیونکہ اس کے اندر جو کام چلے گی اس کے اندر بھی وہ intent کام آئے گی اب یہاں پر intent record لے لیتے ہیں اور اس کو intent one کر دیتے ہیں جسے بھائی ہمیں پتا ہوگی بھائی کونسی intent سے ہم لوگ کو use کر رہے ہیں یہ کرنے کے بعد ہی کچھ blocks آتے ہیں میں یہاں پر تھوڑا سا سپیڈ سپیڈ میں تھوڑا سا زیادہ سپیڈ ہوگی تو دکت ہو جاتی ہے تو اب یہاں پر on click پہ جانا ہے on click پہ جانے کے بعد simply ہم کو پیزل پہ کلک کرنا ہے پیزل پہ کلک کرنے کے بعد component میں جانا and جب سب سے نیچے جاؤ گے تو یہاں پر تمہیں مل جائے گا set action set screen and ایک ہوگا تمہارا start activity اوکے تو یہ تین چیز چاہیے ہوتی ہے یہاں پر تمہارے پیج کو login کرنے کے لیے اوکے تو یہاں پر اتنی کام ہوگی ایک ٹوست بھی لے لیے تھے ہیں توسٹ تو اسے لے لیے تھے بٹ ہٹانے کے بعد ہٹ جاتی ہے بس اب دیکھو کرنا کیا ہے کہ simply یہاں پہ click کرنا if can this کو ڈال دینا تینوں کو and toast لے لنا ایک toast ہی ہاں ڈال دینا ایک toast ہی ہاں ڈال دینا and یہاں پہ toast میں لگ دینا welcome and یہاں پہ لگ دینا wrong password یا پھر please enter a right password something whatever you want to do تو سمپلی یہاں پہ intent یہاں intent یہاں intent and یہاں پہ constant and یہاں پہ کونسے skin پہ جانا ہے set screen یہ سب کر دینا and یہاں پہ password لگے گا اوکے تو آج زیادہ یہ کچھ پچھ ہو گیا تو intent سب سے پہلے ہم لوگ click کر دیتے ہیں intent simply intent 1 intent 1 intent 1 and set screen میں simply ہم لوگ جو کونسے پیج پہ جانا چاہتے ہیں اب ہم لوگ main activity پہ ہے اب ہم اس سے اس پہ جانا تو ہم لوگ simply اس کے اوپر click کر دیں گے and اس کے بعد select کر لینا and اس کے بعد set screen جو ہے اس کو ہم لوگ کرنا ہے simply action view تو یہاں click کرنے کے بعد action view اس کو اوپر click کر دینا and done view کرنے کے بعد simply آپ کرنا کیا ہوگا کہ یہاں پہ text view ہے یہ simply ہے ہم لوگ یہ define کرتا ہے کہ وہ جو ہم لوگ وہاں پہ edit text لیتے ہیں اس کے اندر کیا لکھا ہونا چاہیئے جس سے یہ login ہو تو simply ہم لوگ یہاں پہ text view کے اندر ہم لوگ جو first text ہم لوگ لیے تھے simply اس سے select کر لیں گے and اس کے اندر کیا لکھنا ہے وہ چیز سے login ہو یہ چیز main important چیز ہے اب کیا لکھنا ہے جس سے login ہو اس کے لئے آپ لوگ کو یہاں پر لکھنا ہوگا اگر text view کے اندر جو کچھ بھی لکھا جائے گا وہ اگر اس کے equal ہوگا تب ہی login ہوگا وارنا نہیں ہوگا simply اتنا یاد رکھنا تو simply اب یہاں پہ ہم لوگ کو کچھ password create کر لینا ہے one two three کر کے چھوڑ دیتے ہیں simply saved and اب یہاں سے ہم لوگ simply back چلے جائیں گے and یہاں پر مجھے کچھ error دکھا ہے جو error یہ ہے کہ بھائی یہ جو ہم لوگ کا edit text ہے یہ ہم لوگ کا simply text میں نے change کر دیا اس کو click کر کے ہٹا دینا پورا edit کر کر and site جا کر یہاں پر hint میں جانا and یہاں پر لکھنا enter password اب اس سے کیا ہوگا کہ یہ simply یہاں پر hint میں دیکھا کر کے بھائی password ڈالو یعنی کہ یہاں پر اس کو edit کرنا پڑے گا اتنا کرنے کے بعد simply ہم لوگ کو یہاں پر run کر لینا app کو and app کو run کرنے کے بعد simply پہلے سے بھی انسٹال تو compilation میں error کر رہا تھی ہے کبھی and یہ ایک دو پیج کا ہے تو اس لئے جلدی سے جلدی compile ہو جارہا ورنہ پانچھے پیج کا ہوا تو یہ کم سے کم تیس چاریس پچاس سکین تو لے لیتی ہے اب یہاں پر ہم لوگ simply پہلے wrong password ڈالیں گے and check کریں گے password login ہوتی ہے نہیں and یہ دیکھو wrong password لکھا گیا مطلب کہ یہ password غلط ہے اب ہم لوگ یہاں پر simply write password جو بھی وہ ڈال دیتے and login یہ دیکھو welcome page بھی ان لوگ آ چکے تو بس اتنا ہی کرنا تھا اتنا ہی step ہے بس اسے بھی step کو follow کرو and کام کرو and میں simply بتا دوں کہ پاس ویڈیو مل گا ہوگا تو enjoy کر لینا جس بندے کو سمجھ نہیں آیا بھائی میں simply اس کا backup جو ہے ڈسکرپسن میں ڈال دوں گا وہاں سے simply download کر پا ہوگے بہت simple downloading ہے کوئی دکت نہیں ہونے کا okay تو بس اتنا ہی آج کی ویڈیو میں ملیں گا ہم لوگ پھر سے next ویڈیو میں and editing ویڈیٹنگ جتنے بھی چیزیں ان سبھی چیزوں کو میں آگے بتاؤں گا کہ بھائی اس پر کیسے photo photo image میں سب اوچھ لگاتے ہیں ان سبھی چیزوں کم لوگ آگے دیکھیں گے ابھی بس سمپلی اتنا ہے کہ بھائی اس ویڈیو کو simply reference میں لے لو login page create کر لو and enjoy کرو ویڈیو کس کو سمجھ نہیں آئی comment box ہے جو کچھ بھی ہے جتنا بھی دماغ کے اندر آ رہی ہے کونسی پہ ویڈیو بننی چاہیے کونسی اب بنانی چاہیے سب کچھ comment میں جاؤ اپنے گیان کو دو اور ہم اس گیان کے اوپر تھوڑا سا گیان اور دیں گے تو بس ختم کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو thank you so much thank you